شہر حیدر آباد میں کچھ عرصہ خبل مختلف بیماریاں بشمول چکن گنیاں وغیرہ کی شہدت جب اونچائی پر پہنچی تو اچانک خاص طور پر چکن کا بازار ایک دم دم توڑتا نظر آیا حتیٰ کہ لوگ مرغی کے انڈوں سے بھی پریز پر آگئے لیکن وقت بدلا حالات صدرے پچھلے مہنے یہی چکن ایک سو پچیس روپے کلو بکتا نظر آیا لیکن مسلمانوں کے ماہ رمزار المبارک کے خرب میں آج اس کے دام اچانک دو سو ساٹھ روپے فی کلو تک جا پہنچے جبکہ ابھی نہ کہیں پر کوئی تیہوار ہے نہ کہیں عید ہے اور کڑکتی گرمی کے باوجود بھی انڈے کے دام بھی آسمانوں کو چھو گئے جب وجہ دریافت کی گئی تو کسی نے چکن کی کمیابی بدلائی تو کسی نے کچھ کہا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دام کب اور کیسے نیچے اترتے ہیں جب سے چکن کا ریٹ بڑھ گیا کاروبار ختم ہو گیا کچھ بھی کاروبار نہیں ہے اب خالی بیٹ رہے چلے آ رہے ہیں صبح سے شام تک خالی بیٹ کے چلے آ رہے ہیں ہر گرہ آ رہا پوچھ رہا چلے آ رہا ریٹ پوچھ رہا چلے آ رہا لے رہا کوئی بھی نہیں صبح سے شام تک خالی بیٹ کے جا رہے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ کچھ کری تو فائدہ ہے اس کے لئے یہ پندرہ دن سے ریٹ بڑھا پندرہ دن سے بہت زیادہ پڑھ گیا آ ریٹ پہلے ایک سو اسی میں بیچ رہے تھے اب دو سو اسی روپے ہوا کوئی لے رہے نہیں خالی پوچھ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں پہلے سو دو سو مرگی بکتی تھی ڈائلی اب پجاس مرگی نہیں بک رہی دس بیس مرگی بہت مشکل سے بک رہی ابھی بلکل نہیں ہے اوپر روز کے ہزار دو ہزار روپے نقصان ہے ہمارے ہر دن نے یہ دن ہوا دیما ہ grandparents ہ木 ہوا موسیقی موسیقی